اشرفانی تانوی صاحب کہتے ہیں کہ غوثِ آزم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا جیسے اس کو خبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے من ربو کا یہ سوال کہاں ہو رہا ہے زمین کے اوپر اندر اور اشرفانی تانوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے مولانا مزفر صاحب نے بیان کیا تو مطلب کیا اللہ والوں کو اللہ یہ نظر بھی دیتا ہے خبر کے اندر کیا ہونا وہ دیکھتے ہیں پیارے گزروں کو اور دوستو اب پھر آگے کہتے ہیں کہ من ربو کا سوال ہوا تو دھوبی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں دور سے اور دور سے یہ الفاظ بھی نکلنا بلے تو اتنی محبت ہونا پڑتا جی یہ چکیز نہیں نکلتے بھامنے باتا نہیں ہے ڈیپری کاٹ نہیں ہے ڈبا دیا بٹا نکلتے اندر ایسا نہیں ہے یہاں محبت ہونا پڑتا کتی محبت تھی ہوں گی رب کے بارے میں پوچھے تو انہیں غوثِ آزم کا پتا بتا رہا من رب پکا بلے سونے بلا وہ نہیں مانو بلے بڑے بھائی میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں بلا اللہ اللہ میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں مجھے نہیں مانو پھر دیسری بار پوچھے گا اما کنتا تقولو فی حاضر رجولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آسان انداز من نبی کیوں کا جیسے پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں آن میں جب سے بڑھ رہا مجھے نہیں مانو بس اتنا مانو کہ غوثِ آزم کا دھوبی ہوں پاک پانی سے کپڑے دھوتا تھا پاک جگہ پہ سکاتا تھا اچھے انداز میں تائے کر کے لے کے جا کے سرکار غوثِ آزم کو دے دیتا تھا اتنا ہی مانو اس کے آگے کچھ نہیں مانو بس کچھ نہیں پوچھنا چھوزہ سوال ہے نہیں ان لوگوں کو پوچھتے نہیں اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گے اب اشرف علی ثانوی صاحب جا کر کہتے ہیں اشرف علی ثانوی صاحب آگے بیان کرتے ہیں کہ فرشتے جا کر اللہ سے کہے اے اللہ یہ جو خبر میں بندہ آیا آئی نہیں عجیب بات نہ کر رہا ہے نہیں من رب کا پوچھے تو بولے غوثِ آزم کا دھو پیوں مان دینوں کا غوثِ آزم کا دھو پیوں من نبیوں کا غوثِ آزم کا دھو پیوں اے اللہ اب تو بتا مولا اس کے لئے کیا کرے اگر جواب دیتا تو رحمت دیتے نہیں دیتا تو حضاب دیتے یہ جواب دینے والوں میں سے نہ انکار کرنے والوں میں سے نیا ایک فارمولا پیش کرتا غوثِ آزم کا دھوپی ہوں تو آپ سلو یہ بات کسی سننی آلیم یا مولوی کی بات نہیں تبلیغی جماعت کے فونڈر مولانا عشرف علی تھانبی صاحب کی بات ہے وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ سے حقوق ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا ہمارے بہتوں غوثِ آزم تو جانتا تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے اپنی قبل میں مرربو کا مادینوں کا کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا اس میں تو الفاظ ہے یا جواب دے گا یا نہیں دے گا اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو میں دکھائیں کہ جی بہت غوثِ پاک دا توبیس ہاں کہ کوئی سنڈے ہیں نا فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مرربو کا تو انہیں کہا میں شیخ عبدالقال جنانی کا دوبی ہوں اور یہ واقعہ اشبیت تھانوی نے بھی نکل کیا ہوا ہے صرف بریلوی نہیں بیان کرتے یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیج میں فٹ کیا ہوا تھا روایت کون کر رہا ہے مادینوں کا توبی کہتے ہیں کہ تیسے فرشتے پرشاہ فرشتے آئے نہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی پھر ایک گرز ماریں گے وہ زبین کے برابر ہو جائے گا وہ گرز ماریں گے اللہ کو نہیں جاؤں گا فرشتے اللہ کو ٹور گئی اللہ ایک اڑا بندہ ہے وہ بندہ بسی میرے والے کر دو نا فرشتے انتا چھڑ دو فرشتے سرمہ منہ آگر اخدرن گے ہو دا تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں بخش دیتا گیا غوث پاک کا دوبی کیا نبیل اسلام کا دوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا بخاری مسلم میں الفاظ ہے مدعم نامی ایک غلام تھا نبیل اسلام کا اونٹ کا کجاوہ کستا تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا غزو خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے آپ فرمائے تم اسے شادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو خوش نصیب ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مالِ غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی تو اسی گوثے پاک دے تو ابھی لے کے بیٹھے ہو اور کود مارنے بند کر دو عورت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مشکات میں بھی مالِ غنیمت میں چوری کے بیان والے چپٹر میں آپ کو حدیث مل دے گی صحابہ کرتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراں توبہ کرتے تھے یہاں لوگ پورے پورے پلانٹ اڑھت کر جاتے ہیں ناؤں کے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نمو علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تو صحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت تاری نہیں ہوتی لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل فس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائے گی اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی جائے گی جب ملکر مکیر پہنچیں گے سوال و جواب ہوں گے اس وقت انسان فتنے کا شکار ہوگا اس لئے حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن کیا اور باقی صحابہ سے کیا کہا اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لئے دعا کرے اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے اس وقت سوال و جواب جس کے مو سے حالت ایمان میں جو مراہ ہوگا وہ حالت ایمان میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ثابت قدم ہو کے جواب دے گا یہ رٹے مارنے والے سوال نہیں ہیں ابھی تو حال یہ ہو گیا پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے ہیں پیر صاحب کہنے لگے کہ مندہ دفن ہوا قبر میں فرشتے پہنچ کے کہا من ربک کہا پیر عبدالقادر جلانی کا دھوبی ہوں کہا میں نے سوال کیا ہے من نبیک کہا تجھے کہا نہیں میں پیر عبدالقادر جلانی کا دھوبی ہوں کہا ما دینک تو مردے نے اٹھ کے میں کفن سے بازوں نکالی چڑھائی کہ ماں تو اندازنا آجئے ہیں بعد نہیں ہے سوال جاکتے ہیں تو فرشتے مڑ کے چل پڑے ہیں اللہ کے پاس پہنچ کے کہا اللہ یہ تو قبر کا سسٹم تبدیل ہو گیا کیا ہم تو پرانے سسٹم پہ کہتے ہیں من رب من نبی ہم نے تو یہی تین سوال کی ہے اور وہاں وہ کہہ رہا ہے میں پیر عبدالقادر جلانی کا دھوبی ہوں میں پیر جلانی کا دھوبی ہوں میں مجھے کیا پتا رب کون ہے اور نبی کون ہے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا پاک پانی سے دھوتا تھا ان کو صاف کر کے پہ لگاتا تھا اور پیر صاحب کو دے کر پھر واپس آجاتا تھا بس اتنا جانتا ہوں اور نعوذ باللہ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے کہا کوئی بات نہیں اگر ہمیں نہیں جانتا ہمارے غوث کو تو جانتا ہے جاؤ ماتیا اور یہاں وقت کا صحابی ہے دفن ہو رہا ہے پیارے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں دعا کرو اس کے لئے اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں اس کی ثابت قدمی کے لئے دعا کرو قبر کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوگی کن کو حالت ایمان پر مرنے والوں کو جنہیں اللہ نصیب فرمائے گا آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخر ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں